اسلام علیکم دوستو دویار کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم 2015 کا فورمیشن کا کوشن سولف کرنا جارہے ہیں اکاؤنٹنگ کا ٹھیک ہے 2 ڈیئر انٹرمیڈیئیٹ تو آئیں کوشن کے لئے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کوشن ہے فورمیشن آف پارٹنر ٹھیک ہے آآ آآ دو منٹ ویٹ کرنا اس کی کیمرہ کو پہلے ایجسٹ کرنا چلی ہم یہ کیمرہ ایجسٹ ہو چکی ہے تو ابھی کوشن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مہین رننگ آف بھوٹک فارمز پارٹنر ویڈ رہیم رہیم انڈر دین نیم آف ایم آر مہین رہیم بھوٹک آف جینوری ون 2015 بیلن شیٹ آف مہین بھوٹک اس ایس انڈر ٹھیک ہے مہین کی جو بیلن شیٹ ہے وہ یہاں پر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے مہین کے پاس جو کہ ہے 50,000 کیش ہے اکاؤنٹ ریسیوڈ ہیں دو لاکھ پچاس ہزار کی اللانس پور بیٹ ڈیٹ سے ٹھینٹی تھاؤزن یہ جو کہ ہے اللانس پور بیٹ ڈیٹ سے ہی ہم رو کریڈٹ سائٹ پہ لکھ دیں گے تاکہ یہ اکاؤنٹ ریسیوڈ کو کاؤنٹر کر لیں ٹھیک ہے مرچنڈائز انویٹری ہے 3 لاکھ 40,000 کی پیپر رینٹ ہے 30,000 کا اور سٹور ایکیپمنٹ ہے 5 لاکھ کے اور اکیومیلری ڈیپریسیشن ہے ملنی کا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیوڈ جو کہ ہے 9 لاکھ ای تنگ یہ اکاؤنٹ ریسیوڈ جو کہ ہے 9 لاکھ 7,000 کے ہیں 9 لاکھ 7,000 اس کا دے نوٹ ریسیوڈ ہے 80,000 اور پھر ہی مہین ٹرانسپورٹو پارٹنرشیپ ہر ایسیٹس ایکسپٹ پریپیڈ رینٹ ٹھیک ہے پریپیڈ رینٹ لیابیلیٹیس آن ڈا فولوئنگ ویلیوز ٹھیک ہے مہین نے جو کہ ہے اپنے پارٹنرشیپ میں ہر چیز ٹرانسپور کر لی ایسیٹس ہر چتنے بھی ایسیٹس ہر ایسیٹس ٹرانسپور کر لی صرف پریپیڈ رینٹ جو کہ ہے دوسرے بسوں میں اپنے پارٹنرشیپ بزنس میں ٹرانسپور نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہم پریپیڈ رینٹ کو نکال لیں گے اس کے بعدے ایکاون ریسیو بلس ٹھیک فیفٹی تھاؤزن مرچنڈائز انویٹری جو کہ ہے وہ تین لاکھ کی اور ایکپیپمنٹ جو کہ ہے ایکپیپمنٹ ایکپیپمنٹ انلیابیلیٹیس ایڈ بک بیلیو گوڈ ویل آف مہینیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ادھر انفرمشنہ کے دی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں اس نے پریپیڈ رینٹ کو چھوڑ دیا مدب وہ ٹرانسور نہیں ہوا ٹھیک ہے اور اب وہاں پر جو کہ ہے دوسری جو وہاں پر جو ویلیو لکھی ہوئی تھی ان کی یہاں پر یہ بک ویلیو یعنی کہ یہ ویلیو اٹھائیں گے وہ جو پیچھے جو لکھی ہوئی تھی وہ ویلیو نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد رہین کہا جاتے ہیں رہین انویسٹڈ لینڈ رہین نے جو کہ لینڈ انویسٹڈ کیا بلڈنگ انویسٹ کی سکسی تھاؤزن کی انویسٹو کنٹیوبیٹس سفیشن کیش ٹو میک اپ تھی کیپیٹل ایکل ٹو دیٹ آف مہین مہین کے بڑا بڑا کیپیٹل اپنا بنانے کے لیے اس نے کچھ اوپر سے کیش بھی دیا ٹھیک ہے چلیں سب سے پہلے ہم مہین کی جو گے انٹری بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جو یہاں پر کیش کی رقم دیئے کیش اٹھائیں گے مہین کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیفٹی تھاؤزن اور باقی جو اپنی بھی یہاں پر ویلیوز ہے نا وہ جو اگر ان کے جو جسے اکانو ریسیب اگر یہاں پہ دولاک پچاس ہزار کا لکھاو ہے اور وہاں پر بھی لکھاو ہے اور اگر کہتے ہیں مرچنڈائز انوینٹری جو کہ ہے وہ ٹھری لیک فورٹی تھاؤزن لکھی ہوئی ہے یہاں پر مطلب کہ وہ پیچھے جو لکھی ہوئی ہے نا وہ اگرڈ اپون ویلیو ہے جو کہ دونوں پارٹنرز نے ملکے ان کی ویلیویشن کی ہے ٹھیک ہے کہ جو تمہاری مرچنڈائز انوینٹری اس نے رحیم نے مطلب رحیم نے مہین سے کھائے کہ مرچنڈائز انوینٹری آپ کی جو کہ وہ ٹھری لیک کی ٹھری لیک فورٹی تھاؤزن کی نہیں ہے اسے بے وہ پارٹنرشپ فورمیشن میں ٹھیک ہے تو اسے بھل ہم کیش کی انٹری رکارڈ کریں گے تو ہم نے یہاں پر کیش کی انٹری رکارڈ کر لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک ایک رخی مرچنڈائز انٹری سٹور کپیٹر اور گوڑڈ بیل انٹری رکارڈ کر لیے اب یہ انٹری جو کہ ہے اس میں ہم نے یہ والی ایلیوٹ ہے یہ جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ مہین ٹرانسور ٹو پارٹنرشپ آر ایسٹس ایک سا پریپیڈ رینٹ پریپیڈ رینٹ کو مطلب اس نے ٹرانسور نہیں کیا تو ہم نے یہاں پر پریپیڈ رینٹ نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ اکاؤنٹ رسیبل جو کہ دو لاکھ فیفٹی تھاؤزن کے تھے اور یہ اپنی دو لاکھ فیفٹی تھاؤزن مرچنڈائز انویٹری یہاں پر لکھا ہے کہ مرچنڈائز انویٹری جو کہ ہے مرچنڈائز انویٹری جو کہ ہے وہ 3 لاکھ کی ہے ٹھیک ہے ایکیپمنٹ اور لیابلیٹیز ایک بک ویلیو گوڈ ویلیو گوڈ ویلیو گوڈ اس دی بون لکھ ٹھیک ہے جتنے بھی ہمارے پاس جو کہ 3 value ڈالیو تھی وہ ہم نے ریکارڈ کر لیے جو کہ آپ پر نیو ویلیو دی گئی تھی انہیں اکاؤنٹنگ ٹیٹلز کی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ریکارڈ ہو گئی ہے اب جو کہ ہم دوسری values ریکارڈ کرتے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم نے دوسری values ریکارڈ کر لیے جو کہ ہماری کرریکٹ سائٹ بکی values ہیں یہاں پر جو کہ ہم اکیمولیٹ دیبریسیشن اکاؤنٹس پیبل نوٹس پیبل بیٹیٹس اور مہین کارکنی میں کیپیٹل آ گیا ٹھیک ہے اب یہ value جو کہ ہے وہ ہم نے یہاں سے اٹھائی ٹھیک ہے کہ اکیمولیٹ دیبریسیشن اٹھائی ہے ملے کا اور ہی ساتھ اکاؤنٹس پیبل نوٹس پیبل ٹھیک ہے یہ تمام value جو کہ یہاں پر آ گئی ہے اب یہاں تک تو ہم نے values ڈال دی ٹھیک ہے اب ان سب values کو یعنی کے bad debts not payable account payable accumulate depreciation کو ان سب کو کیپیٹل کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان سب کو آپ آگے آگے دن پلس کر رہے گے اور ان ساری value کو آپ پلس کر رہے گے اور پھر یہ جو value ان کی جو سم مارا رہا ہوگا اس کو اب ان کے سم سے مائنس کر دو گے تو آپ کے پاس مہین کا کیپیٹل آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم نئے والی انٹریز بھی record کر لی ہیں جو کہ رہیم's capital کی تھی ٹھیک ہے تو اس کی انٹریز تو کافی سمپل ہیں جس میں لینڈ بلڈنگ اور cash ہے ٹھیک ہے اور رہیم کا capital اس کی capital کے ایکیویلنس آنا چاہیے کیونکہ تو کتاب میں لکھا میں لکھا میں لکھا میں لکھا تھا کہ اس نے جو کہ enough cash مطلب ڈالا ہے تاکہ اس کا جو capital ہے وہ بڑا بڑا آج جائے مہین کے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کریں گے ہم لینڈ اور بلڈنگ ریکورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا اس کی جو رہیم capital آپ کو پتہ ہے کہ مہین capital کی ایکیویلنس آنا ہے تو اس کا capital لگ کر اور پھر جو کہ ہم لینڈ اور بلڈنگ کو سم کریں گے اور اس کی capital سے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس نے cash کتنا invest کیا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ساتھ کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اللہ حافظ